کہ ارس داتا علی حچویری المعروف داتا صاحب اور چہلم امام حسین رضی علانہ کے سلسلے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اسے حوالے سے مقید بات کریں گے محمد بلال خان کے ساتھ موجود ہیں سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید محمد بلال بتائیے گا کیا کہنا ہے سی سی پیو لاہور کا سی سی پیو لاہور اس وقت تمام سیکیورٹی کے انتظامات دیکھنے لیے کربلا گامشاہ کے بہر موجود ہیں جو یہ جلوس ہے ہمارا کربلا گامشاہ کا اس کے لیے اس وقت کو تین ہزار کے قریب ہماری ڈیپلائیمنٹ ہے اور ہم اس میں فور لیئر سیکیورٹی جیسا آپ کے نوٹس میں وہ کرتے ہیں جس میں جو آوٹر موسٹ لیئر ہے وہ اس میں ہم نے کنٹینرز کے ساتھ اور باقی بلوک بھی کیا ہے اور باقی جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ کہیں پہ بیریئرز کے ذریعے اور کہیں پہ باقی ڈیپلائیمنٹ فورس کی اڈیشنل اس کے ذریعے کی گئی ہے اور جو ارس ہے اس کے لیے ہم نے کوئی اٹھارہ سو ستر کے قریب اس وقت ڈیپلائیمنٹ ہے ایک شفٹ میں اور پلس اس میں روف ٹاپ اور ٹریفک اور یہ سارے رینج میٹس ہیں وہ سیپریٹ لی کیے گئے ہیں اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ تمام جو سینئر افسران ہے ڈیویزنل ایس پیز اور اس کے علاوہ بھی ایس پی سیکیورٹی بھی مونیٹرنگ کے لیے ہوتھ فیلڈ کے اندر موجود ہے آپ مجھے یہ بتائیے گا اس کے بات جس طرح آپ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جب جلوس ختم ہو جائے گا اور یہ جو ارس کا میلہ ختم ہو جائے گا اس کے بات جو وہاں سے اندر سے شرکہ نکلے گے ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ نے کیا بنایا کیونکہ ایک نام لوگ جو ہے راش ہو جائے گا اس کے حوالے سے آپ کی کیا ارینجمنٹ ہے اس کے لیے ہم نے ایک بڑا اچھا ڈسپرسل پلان بنایا ہے کہ جس وقت یہ ہمیں پہلے سے نوٹس میں ہے کہ جب لوگ نکلتے ہیں تو یہ اس طرح ایشو ہوتا ہے تو ان کے لیے الیدہ سے ہم نے ڈیوٹیز لگائی ہیں کچھ موٹر بائکس پہ اور کچھ پیدل لوگوں کی جو کہ ڈیوٹیز ٹیم ساتھ جاتی ہیں اور ان کو ڈسپرسل تک ان کے ساتھ رہتی ہیں تاکہ جب مکمل راش ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہماری ختم ہوتی ہے یہ سی سی پیل اور تھے آپ نے ان کو سنا یہ سیکیورٹی کے حوالات سے ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ محمد دلال خان آپ ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے